موسیقی راجستان پردیش کے جوتپور جلے میں استطیق تناؤپون بنی ہوئی ہے عید پر سی ایم اشوک گیلوت کے گھرہ نگر میں سوموار آدھی رات کو بوال مچا جس کے بعد منگلوار صبح ایک بار پھر اوب درویوں نے پتھر باجی کی اور ہاتھوں میں ڈنڈے دکھائے دیئے تو وہیں اس دوران دو گھٹ آمنے سامنے بھی ہو گئے معاملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے مکہ منتری اشوک گیلوت نے تورنت ایکشن لیا اور جنم دن کے کارکرم کو نرست کرتے ہوئے آپات بیٹھک بلا کر پولس مہکمے اور گھرہ ویواق کے ساتھ استطی پر نظر بنائے ہوئے ہیں مکہ منتری اشوک گیلوت نے پردیش واسیوں کو شانتی کی اپیل بھی کی ادھر گھرے راج منتری راجندر یادوں نے بتایا کی سی ایم گیلوت نے ادھکاریوں کو نردیش دیئے ہیں کہ دوشی کسی بھی دھرم کا یا سمودائے کا ہو بکسہ نہیں جائے گا جوتپر میں تو تناہ پیدا ہوا ہے کل دری راج سے وہ بہت دربا کے پون ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری راجستان کی ماربار کی پرمپرہ رہی ہے سبی سمار کے سبی دھرموں کے لوگ ہمیشہ ہر تیواروں کے اندر بھی پریم سے بھائیچارے سے رہتے آئے ہیں میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ تمام لوگ ساندھی بنا رکھیں اور تناہ سمات کریں کیونکہ یہ تناہ ہنساگ کا ماحول ہت میں نہیں ہے جوتپروازشیوں کے بھی اور جو لوگ پھر بھی ایسے کوئی تتوہ انڈی سوشل ایلیمنٹ آتے ہیں تو سکتی سے نفتہ جائے گا یہ میں نے پولیس کو نردیش دے دیئے ہیں تیواروں کا تھا اور سب کو سوردہ پون تریقے سے کرنا تھا سماجی تطور نے جو کرت کیا ہے رات سے ہی جو چل رہا ہے کھیت جنک ہے اور سکتی سے اس سے نمٹا جائے گا جو بھی سماج کنٹک ہیں جو اس طریقے کے بیواد کرتے ہیں دھارمک باونہوں کے دونے پکشوں میں جو بھی ہوں گے ان کے اخلاف سکت کاروائی کا کام کیا ڈائریکشن دیئے ہیں سر بیٹنگلی سکتی کر کے جو بھی اس طریقے کے لوگ ہیں چاہے وہ کسی جاتی دھرم کے ان کے خلاف سکت کاروائی کریں ادھر صوبے کی گھٹنا کے بعد جو دھر پور میں دس تھانہ شیطروں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے مکہ منتری اشو گیلوت نے گرہ راجے منتری راجندر یادو جو دھر پراباری منتری سباش گرگ اے سی ایس ہوم ابیکمار اور اے ڈی جی لو اینڈ اوڈر ہوا سنگھ گھومریہ کو جو دھر پور بھی بھیجا اور ریپورٹ بھی مانگی ہے ادھر بھاجپا نے کانگریز پر تشتی کرن کا آروپ لگا ہے تو وہیں کانگریز پارٹی کے لوگ جیپور میں بیٹھ کر کے مکہ منتری جی نے جو راگ پچھلے دنوں میں علاپ آئے کہ بھارتی جانتہ پارٹی اور رسس کے لوگ دنگا کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صوبے جتنی گھٹنا ہی ہوئی جو بھی گھٹنا ہے صوبے ہوئی گنتی ان کی پندرہ بیس جگہ پر جس طرح کی گھٹنا ہی ہوئی کیا وہاں بھارتی جانتہ پارٹی کا ایک بھی کارے کرتا تھا کیا وہاں راشتے سوہم سے وقت سنگل کا ایک بھی سوہم سے وقت اپستی تھا کیول انرگل اور کیا وہاں دنگا کرنے کے لئے کوئی دوسرا پکش پتھراؤ کر رہا تھا ایک طرفہ کاروائی کی گئی ہے ایک طرفہ جو ہے اس طرح کا اپدرہ و بیوال مچائے گیا پولیس ایف آئی آر لینے تک سے کترہ رہی تھی ابھی جب پرشاشن پر دباؤ پڑھا ہے تب جا کر کے پولیس نے ایف آئی آر سویکار کرنا تیہج تے کیا ہے آج کانگریش پارٹی کے اشک گیلوت کی سرپرستی میں ان کے نیترتوں میں جس طریقے سے تستی کرن کی راجنیتی کے بعد اس پردیش میں اشانتی اور جس طریقے کی کانون لبستہ بھنگ ہوئی ہے وہ پردیش کے لئے چنوٹی پونڈ بھی اور چنتا دنگ بھی ہے کل کی جس طریقے کی عید سے پورو سندھیا پر جودپور میں بیشا جی کی پرتیمہ پر بھگوان دوچ کو اتار کر وہاں جس طریقے سے اسلام کا دوچ لگایا گیا جس طریقے سے وہاں پر توڑ فوڑ کی گئی ہنسا کی گئی اور کیول وہی نہیں آج پھر سے گاڑیوں میں توڑ فوڑ کی گئی اراجکتہ فیلانی کی کوشش ہوئی یہ ایک بانگی ہے نمونہ ہے کرولی کی گھٹنا سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس طریقے گھٹناوں کو سرکار کے سنگرکشن میں کیا جاتا ہے جودپور میں جھنڈا لگانے کو لے کر پورا جس میں پولیس کو بل پریوں کے ساتھ آنسو گہس کے گولے بھی چھوڑنے پڑے حالانکہ معاملے میں پولیس نے کچھ ایسا مجھک تتوں کو حراست میں لے لیا ہے تو انہے کے خلاب کاروائی بھی کر رہی ہے لیکن کرولی میں راونومی پر ہوئی ہنسا کے بعد اب عید پر جودپور میں ہوئے اس ہنگامے سے پردیش کا سیاسی پارا چڑنا تیہ ہے بیورو ریپورٹ جن ٹیوی نیوز ساگت آپ کا میں ہوں یوگینڈر آپ دیکھ رہے ہیں خاص خبر خاص خبر میں ہم بات کریں گے رادستان کے جودپور جسے ہم سن سٹی بھی کہتے ہیں وہاں دنگوں کے چلتے ایک دن پہلے ہی جب ہم نے بات کی تھی کہ گنگا زمینی ہماری جو تہزیب اور سبیتہ ہے وہ دکھائی دے گی تین مئی یعنی کے اکشتراتیا اید اور پرسورام جائنٹی پہ لوگ کسی دو سال لگا تار لوگ ڈاؤن کی جد میں رہے اور اس کے بعد یہ تیسری سال لوگوں کو کچھ شکون کے پل ملے جس میں چاہ رہے تھے کوئی اپنی میریج فنکشن میں بیجی کوئی اپنے ادھگاٹھن میں بیجی کوئی نیا اپنا آسیانہ سنجھونے میں لگا ہوا تھا لیکن اسی بیچ اتپات مچا اور اتپاتیوں نے کرفیو کے حوالے کر دیا دس تھانہ شتروں کو جودپور کے دنگا ایک دن پہلے سے ہی شروع ہوا اور اس کے بعد اگلے دن یعنی کی عید کے دن نماز کے بعد پھر وہاں جم کر اتپات مچا ہوا یہ کہ دونوں طرف سے پتھرہ اور آججنی کئی وہانوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا مکہ منتری اشتو گیلوت اپنے جنم دن کے تمام کارکرموں کو پوشپون کر کے اور اپنے دب تک پہنچے وہاں عالی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک میں جھوٹے اور اس کے بعد تیہ کیا گیا کہ گرہ راجیہ منتری راجند ریادو کے نیتروت میں پربھاری منتری شبازگرگ ACS ہوم عبی کمار سنگھ اور ایڈیشنل ڈی جی لوین اوڈر ہوا سنگھ گھومریہ جودپور جائیں گے جودپور پہنچے انہوں نے گھائلوں سے ملاقات کی دنگائی شتروں کا دورہ کیا ہے اور لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیوں کون دوشی ہے اس کے لئے جانچ ہوگی جب ہوگی لیکن بی جی پی نے کانگریس کو جمعیدہ ٹھہرا دیا کانگریس نے بی جی پی کو جمعیدہ ٹھہرا دیا یہ تو سامنے آ چکا ہے کہ ساجس کی بوثی دونوں طرف سے کسی کو مجھے لگتا ہے کہ جانچ کرنے کی جرورتی نہیں ہے جب ساجس کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اب تو یہ دیکھنا ہے کہ ساجس رچی کس نے تو چلے اس مدیے پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آرار تیواری جی کانگریس سے ہیں بھاچپا سے مدن پرجاپت جی ہیں اور ہمارے صحیح کی دسترد سنگھ ہمارے ساتھ جڑے میں ہیں میں مدن جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا بی جے پی کانگریس اور سرکار کی ساجس بتا رہی ہے کانگریس بھاچپا کی ساجس بتا رہی ہے تو ساجس تو کومن لگ رہی ہے مجھے تو ہم یہ مان کے چل سکتے ہیں کہ جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ سب کچھ ساجس کے تحت ہوا یوگندر جی راجستان میں کانون ویبستہ کی جو استطی آج آپ دیکھ رہے ہیں پہلے کرولی ہوا پھر تین سو سال پرانا مندیر توڑا گیا رام جی کا دربار توڑا گیا اور اب اید کے اوپر اید کی نماز پڑھ کے اور ہندووں کے اوپر حملہ ہوا پیٹ میں چھرا گھوم دیا گیا اور ایسے لگا کی پورا آتنگستان بنا دیا ہے پورا اور لوگ پتراؤ کر رہے ہیں بھیڑ کر رہے ہیں اور پولیس پرساشن کہیں سویا گوا ہے اور سویا ہوا بھی ایسا ہے جیسے لگ رہا تھا کہ کسی پولیس میں تو وہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ساجس کی کیوں آ رہی ہے بیچ میں ساجس کچھ ساجس کرتا ہوں کی پہچان کر پا رہے ہیں آپ لوگ ساجس کی بات پہ آ رہی ہے ساجس کی بات تو دیکھیں کانگریس بتا سکتی ہے بی جے پی نے آروپ لگا ہے کانگریس پہ وہ تو میں ان سے پوچھوں گا کی بی جے پی کی ساجس کیوں لگتے ہیں آپ تو اپنی بات بتائیے کہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ساجس رچی کہنا بہت سہج ہے کہیں کسی نتیجیب ہے آپ لوگوں کے پاس میں کہ ہاں یہ ساجس رچی گئی ہے یہ ہے ایکتی ساجس رچنے والا یا ہوا میں بات کر رہے ہیں دیکھیں یوگندر جی ساجس رچنے کا کام ایسے ہے کہ ساجس ایسے لگ رہی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں روڑ پہ اتباعت کر رہے ہیں پتر پھینک رہے ہیں اور پولیس پرساشن کچھ کاروائی نہیں کر رہا ہے پولیس پرساشن ان لوگوں پہ کاروائی کر رہا ہے جو پیڑیت ہے جن کے اوپر لاٹی رکھائے ہیں ڈنڈے کھائے ہیں جن ان لوگوں کو گھردار کرتا ہے اور جو اتباعت مچانے والے ہیں جنہوں نے دنگا فیلایا ہے وہ دنگے ہی آرام سے گھوم رہے ہیں اور پولیس پرساشن کہاں تھا آپ یوگندر جی بتائیے جب یہ پورا گھٹنا کرام ہو رہا ہے اور کسی ساشن جب پتا ہے کہ آج اید ہے آج پشور آم جہنتی ہے اور ایسی ٹائم پہ ساشن اور پرساشن کی ویوستہ نہیں تھی اور کیسے ویوستہ نہیں تھی تو اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ساجس کی بھو آ رہی ہے ساجس کی بھو اس طریقے سے آپ زیادہ پورا ریپورٹ کور جانے ہیں ہم تمہارے طریقے سے بتائیں گے میں تو وہ بات جاننا چاہ رہا ہوں میں آپ کے پاس میں آنا چاہوں ہوں تیواری صاحب آپ کی پارٹی کے نیتاؤں نے تباق سے کہہ دیا کہ یہ بھاچپا کی ساجس ہیں یہ دو شبدوں کا کہنا بہت سہج ہے کسی تیہ پہ پہ پہنچیں یوگندر بھائی ابھی سب سے پہلی جوڈپور کے ہندو مسلمان سکھ ہیسائے سب کو شانتے سے رہنے کا ماملہ ہے اور گاندی جی کی وہ گویتہ میرے کو یاد آ رہی ہے کہ ایشور اللہ تیروں نام سب کو سمعت دے بھگوان یہ مدن پرزا پت جو کچھ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو تو سہی یہ گجنگر سنگھ شیخہ ود جو جو جوڈپور سے سانسد ہیں جو بھارت کے جل سانسادن منتری ہیں چار دن سے وہاں وارڈ وائز میٹنگیں کر رہے تھے اور دمنا کرا کر کے کانگریس کو دیش میں کہیں لاب ہوتا ہے کیا دیش کے کسی بھی تیواری صاحب تیواری صاحب دیکھیں میں بے باگ بات کرنے والا بیکتی ہوں ہم نہ کسی سے باجد نہ کسی سے امپریشد ہیں اور پترکاریتہ اور پریس دیوست ہے میں میرا دھرم نہیں با رہا ہوں میں آپ سے اس بات کو لے کر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چار دن سے جوتپور میں گجندر سنگھ سے کھا تو وارڈ وار میٹنگ لے رہے ہیں آپ کو اسی سے ساجس لگ رہی وہ وہاں کے سانسد میٹنگ لینا گناہ ہے میں یہ سانسد ہے چنوے سانسد ہے اپنے وارڈ کی میٹنگ سنگٹن کی میٹنگ لے ان کو چھوٹ ہے لیکن ایک دن پہلے جب ہمارے یہاں نوراترے چل رہے تھے کروڑک کا گھٹنا کرم جو کچھ ہوا اس کے بعد میں اچانک جہاں الور کی راجگڑ نگر پالکہ میں چونتیس پارشد پیتیس میں سے چونتیس پارشدوں کا دو جار اٹھارہ کا پرستا جو سندرہ راج بھار تی مکھے منتری تی تیواری آپ کلپنا کرو دیش کا راشتری میڈیا لگا تار صبح سکھ رات سہی اس گھٹنا کو دکھا رہا ہے یہ ساری ساجش کے تار وہی سے جڑتے ہیں مکھے منتری کون بنے گا یہ آنے والا دو دار تی نومبر کا مہینہ دکھائے گا اور مکھے منتری کی دوڑ نے گرزندر سنگھ شہکھ بھی اپنا چہرہ آگے لارے دیش کے اندر اشانتی پھیلا کر کے 20 اور 80 کا حرا اور تیلا رنگ کا جھنڈا لگا کر کے لاب کس کو ہونے والا دروی کرن سے کانگریس کو بدنام کر کے بار بار کتے کانگریس تشتی کرن کی نیتی کر رہے ساری بھگوان ساری 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 باتوں کی اپنا جکر کر دیا میں صرف اتنا سا جاننا چاہ رہا ہوں کی آپ لوگ یہ سیاسی آر روپ لگا رہے ہیں جب تو درشت مان کے چلیں گے چلی یہ تو لازمی لگانا ہی پڑے گا کسی کو بھی کیونکہ پھر اپنی دکانی کی چلیں گی میں آپ لوگوں سے دونوں سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کسی کے لئے بھی کہہ دینا کہ آر روپ لگانا آپ کو معلوم ہے کہ اگر ساماج پھر پھر دیکھ لیا کہ دنگے جو کچھ بھاج 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 ساری ساری اور اگر اگر کے فیٹ کا پتا نہیں تو وہ اگر بھاج ساری ساری رچ ہے یا کسی کی فیٹ یونیورسٹی جو سی ہم وات سب بھی کہتے ہیں اس کے جریے پتا لگا کہ سرکار اور کانگریز کے دنگا وں کی دنگا کے لیے وہ جمعیدار ہیں انہی کے اپنی ساجی مکتار ابباس نکوی یلی جی صاحب اس نے دوسرا پکسی نہیں دیکھا تو مان کے چلیں گے کیا دنگا تو مکھے ساجی لگانا بہت سہج ہے کوئی کسی کے لئے پر کچھ بھی کچھ اچھ سکتا ہے لیکن تہ نہیں ہے اس کے دھراتل نہیں ہے کہ دنگے اس نے کروائے دنگے نہ اس کی آر او پر یہ تو سب چلتے رہنگے دیکھیں یہ تو سیاسی روٹیاں ہیں مکھے منتری بیٹھ کر رہے تھے اور ڈلی سے بی جے پی کانگریس کے سپوکس پرسن نے بیانی جاری کر دے ساجی پر ایک دوسرے پر بول مار دی باد میں چب تو یہ اتنی اجازت دے گا ساجیس رچی گئی ہے اور ساجیس کی تے تک نہ جائیں کو کچھ بھی کچھ بھی کہ دے کیا ڈی ایس کی ہاں کچھ ہوا یا پھر ہم یہ ہی مان کے چلیں کہ دنگائی تھی دنگا فیلائی انہوں نے administrative لیول پہ دیکھ تو کئی ان کا failure رہا ہے انہیں دھیان دینا چاہیی تا جب آج دنگی چل رہے تو سو بھی ڈی کرتا ہوں تو ان پر ہوتا ہے ان کی طرف سے یہ چیزیں کہیں اور اسی کے مدینظر اس بیٹھک میں ہی تہوا مکھی منتری نے باقاعدہ رات کا جو ویڈیو تھا وہ بھی دیکھا صبح کے جو ویڈیو تھے وہ بھی دیکھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھلے ہی اس پرکرن کے پیچھے کسی دھر سمودہ یا انے کوئی ویکتی ہو تو اس کو بکسا نہیں جائے گا چار سدھ سے کمیٹی کا گھٹھن کیا تتکال پرہاو سے راجندریادو جو گرے راجی منتری ہیں ان کے اگویے میں اس کمیٹی کو جوتپور بھیجا گیا جو جوتپور میں اس پرکرن کی ابھی ورتبان میں لوگوں سے وہ ملے ہیں گھائلوں سے ملاقات کیے کل ملا کہ اس طرح کی جو گھٹنا ہے اس پر راجنیتی نہیں ہونی چیئے کیونکہ جب راجنیتی ہوتی ہے آرو پرتیاروپ کی دور چلتے ہیں نشت طور پر وہاں پر بیٹھے جو پارٹے کا گھار کرتا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرا نیتا سہی کہہ رہا ہے دوسری پارٹے کی نیتا کو لگتا ہے کہ میرا نیتا سہی کہہ رہا ہے اور اسی کے مدی نظر تو ساماجک سمرستہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ اس پرکرن سے پہلے کہ کل اید بھی ہے اکشترتی آہ ہے یا پرسورام جینتی ہے اس طرح کا یوگ بنا ہے پہلی بار سو سال میں اس طرح کی یوگ نہیں بنے کہ اس طرح پر اکشترتی آئی ہے دھرم کرنا چیئے یا پوزہ پاٹ کرنی چیئے لیکن آج حالہ اولٹ ہے مکھے منتری نے حالہ کی آج دن میں ان کے کارکرم تھے تمام کارکرموں کو مکھے منتری نے ٹالا شام کو چار بجے ان کے کارکرم تھا اس کو بھی ٹالا اور نشے طور پر مکھے منتری خود لگاتار اس طرح پر مونیٹرنگ لگاتار کر رہے ہیں لگاتار وہ فیڈبیک لے رہے ہیں حالہ کی گلتی کس کی تھی نہیں تھی یہ جات کا وشے ہے یا دونوں بھی پارٹیو کے الگ الگ ترک ہے جی بلکل نشی طرح سے جات کا وشے ہونا چاہیے اور جات سے ہونی چاہیے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا دنگائی دنگائی ہوتا ہے وہ اس کا میں نے پہلے بھی کہا کو مذہب ایمان جاتی اور دھرمی ہوتا ہے اس کے سکتی سے نپتا جانا چاہیے کانون کے راج میں ہمیسا یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو دنگائیوں میں بھے ہونا چاہیے اس کا میسیج بھی جانا چاہیے عدالتوں کے فیصلے سے ہم نظیر لیتے ہیں اور کانون کا بھے ہونا چاہیے جسے ہم کہتے ہیں کہ اپرادیوں میں ڈر ہونا چاہیے وہ تب ہی سارتک ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ہو اسے چھوڑا نہیں جانا چاہیے مدن جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بھی میں تیواری جی کی بات کا جواب دے رہا تھا یوگندر جی تیواری جی نے بہت لمبا باشن ہے کہ باشن رٹکے آتے ہیں یہ لوگ اور ہر ٹی وی چینل پر جب بھی کوئی بیٹنا ہوتی ہے تو اسی طریقے کی بیان باجی کرتے ہیں ان کے پورے نیتا یہ کہہ رہے ہیں ان کو ایسی چیز کہہ رہے ہیں کہ ان کو تشتی کرن کی راضیSam who چلے گئے آپ کا رولی میں رام بکتوں کے اوپر رام کے جلوس پہ پتر پھیکنے والے لوگوں کو انہوں نے دیکھ پتر پھیکنے والے لوگوں کو انہوں نے اطار پارٹی کے اندر بھلا کے اصطار کراتے ہیں مکہ منتری جی دوسری چیز یہ کہہ رہے ہیں جھوت پور کی جھوت پور کی گھٹنا کے اندر اگر یوگندر جی آپ دیکھیں گے صبح کی گھٹنا کے اندر کون سا سمودائے دو سمودائے کے بیچ میں دنگا بتا رہے ہیں دوسرا سمودائے تو تھا ہی نہیں تیواری جی آنگ پر سے پٹی اٹاؤ اور پٹی اٹاؤ راجستان کے مکھے منتری اشوک گیلو جی کی جو صرف ایک سمودائے کے لیے جو بنے ہوئے ہیں یہاں پر یہ مغلستان نہیں ہے تیواری جی آپ نے جس طریقے سے ہندو پر اتیچار کیا ہے پتر پڑھا ہے تاندو کیا ہے لوگوں نے جو پر کی že لوگوں نے ساکھوں پر آکے اور کا ٹاندو کیا ہیں مکھے منتری جی کے دھر جی لے کے اندر اور مکھے منتری رات کو بہرہ بجے سے لے کے اور تین بجے تک سو رہے تھے ایک کاوت ہے جیسا کی کیcuss heels جو روم زلکان either wahض اچھوڑ important Kim m یہ بات کر لیں پھر آپ کے پاس میں آتا ہوں جس طریقے سے جوتپور جل رہا تھا مکھے منتری جی کا گھرے جیلا جل رہا تھا وہاں کی شانتی سوندریے سوارت کے لوگ جو ہے پڑھ رہے تھے ایک سوطندرتا سینانی کے موں کے اوپر ہری پٹی پودی گئی ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک سمودائے کر رہے ہیں ایک بچی بتا رہا ہوں میں چھوٹی چینل کے اوپر اس کا پاہ توڑ دیا گیا اس بچی کی کیا گلتی ہے ایک آدمی کے چھوڑا گھوم دیا گیا کیا گلتی ہے اور اس کے بعد بھی دنگائی گردار نہیں ہو رہے گردار کون ہو رہا ہے گردار ہو رہا ہے اس راجستان کے اندر رام کا نام لینے والا آدمی گردار ہو رہا ہے گردار کون ہو رہا ہے جو بھگوان کے ان کے سیدھا شانتی سے جیون جیتا ہو رہا ہے ایک سمودائے ملک میں بچی چکلے گا میں ایک بار جانا چاہوں گا آپ سے مدن جی آپ کو معلوم ہے کہ گرفتار کون ہو رہا ہے نہیں یہ کاربائی اگر کاربائی میں تو بھٹو چاہتا ہوں جو کاربائی ہوئے ہیں ایک سمودائے آپ دیکھئے گا ہوں گردار کون ہو رہا ہے دیکھ دیکھ لیجے ractionے گھر کے دیکھ لیجے آپ جھوٹ پور کے چرچہ کر رہے ہیں آپ سنیے اتیواری جی آپ کا نمبر ہے جب جرور گھوگیندر جی جو لوگوں نے دنگا کیا میں صدق آپ سے پہنچھ رہا ہوں آپ سنی سنائے بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کس کو کلے نہیں ہے آپ کے حاضر میں آپ کیا کس کو ارتجاد کو یک بواڑھا ہوں اب پہ بکے اپنے کہا ہے کہ وہ ملتے ہیں جو رمکہ نام لے رہا ہے اس کو ارتجائے ہوں یوچنندر جی آپ جھوٹھر کے بات کر رہا ہوں آپ کیسے بادا چل گئے کہ کس کو ان کو آرشت غہر ہے مج apa ہاں آپ کا کہا ہے یوگندر جی کی جس طریقے کی سرکار کی نیتی ہے اور نیت ہے وہ ساب دکھ رہی ہے ایسا کہ ایسا ہی آپ کے کرولی میں ہوا وہاں کون گربدار ہوا وہی جودپور میں ہوگا جو لوگ دنگا کر رہے ہیں روڑ پہ پتر پھیک رہے ہیں لاتی پھیک رہے ہیں تلوارے لے کے آ رہے ہیں چھوڑے گوپ رہے ہیں وہ لوگ پولیس کی موجودگی کے اندر پرشاشن کی موجودگی کے اندر کام کر رہے ہیں پرشاشن بلکل ایسے کھڑا ہے کہ آگ پہ پٹی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے کوئی گربدار نہیں ہو رہا ہے ایک بات میں ضرور جاننا چاہوں گا آپ لوگوں کو کتنا مجھا آتا اور کتنی سہج ہو جاتی ہے بی جے پی جب ستہ میں ہوتی تو کونگریس یہی چھوٹ کے لیے کہنا شروع کرتے ہیں جس میں جملہ کہوں تو عطی شوکتی نہیں ہوگی اب جب کونگریس ستہ میں تو آپ بھی وہی فینک رہے ہیں نہیں پہلے سن لیجے میرا سوال کیا چار سال کے لیے پولیس بنی ہے چار سال کے لیے آئی پی ایس بنتے ہیں چار سال کے لیے آئی ایس بنتے ہیں آپ لوگ اتنی سہستہ کے ساتھ کسی پہ کچھ بھی آرپ لگا دیتے ہیں کہ پولیس ہیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ ہوئی تھی اور وہاں پہ تعلیہ بجھا رہی تھی آپ لوگوں کو کہتے تھے تھوڑی سی ججک نہیں آتی یہ بلکل بھی نہیں یوگندر جی آپ کی بات جو ہے اس سے میں سہمت نہیں ہوں میں جو بھی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں میں وہ آئی سے کھانے چاہ رہا ہوں آپ کے بات کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ہی پڑی بھی ہے چار سال کے لیے پرس میں نہیں ہے میرے کہنے سے مرتیاں تین سال کے لیے میرے کہنے پہ مطلب آپ تو پبلک دومین میں آج سوہ سے چل رہا ہے آپ دیکھیں نیا سارا ریکھ رہا ہے آپ نے آپس میں آروپ لگاتے ہیں آپ کے ساتھ سہستہ کے ساتھ آپ نے تشتی کرن کی راجنیتی کرتے ہیں ہم نے کہا ہے آپ کو وہاں چلہ سر میں رام دربار گرانے کے لیے ہم نے بولا ہے آپ جوپر سے ڈائے بائیں مر چاہیے سنیے 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 آپ سنیے تیواری جی میں ایک بات جاننا چاہوں گا آپ سے وپکس میں ہے آپ لوگ بھی وپکس میں آپ سے سوال پوچھتے تھے وپکس کے لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں جواب آپ کو دینا ہے اوٹ اوپ کورس ہے تو ملا کر دیجئے اوٹ اوپ کورس لکھ دیجئے اس پر دن پہلے آپ کی سرکار میں گرہ ویباغ عادش شاری کرتا ہے تمام ایس پی اور کلیکٹرز کو ساودانی بڑھتے ہیں تیوار کا ماہول ہے مستعبی کے ساتھ میں اپنی ویوستہ رکھیں پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے دیکھو جب تری پلاں ہو یوگندر بھائی سبتاکار نشا ان کو جو دیش میں آیا لیکن عادستان میں دو سر آپ کا کام ہے موسیقی 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 تو گھی کا برانڈ کون سا چلتا ہے وہ صرف ہم نے دیکھنا چاہ رہے تھے کسی کے موں سے یہ نہیں نکلا آپ دونوں میں سے کہ جو کچھ وہاں اس کو بھول کر کے یہ تو بات کی باتیں ہیں لیکن آپ شانتی باری کریں سوہارت کریں مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ گجب کے آپ کو بھجن کو یاد کرنا چاہیے سب آپ کو یہ چنٹا ہے کہ وہاں پہ کیسے ہمارے کرنا چاہیے تیواری جی میں معافی چاہوں گا آپ لوگوں کو سمیہ ختم ہوا آپ لوگ شانت رہیے یہ آپ لوگوں کو تیہ کرنا ہے کہ میں گجارس کروں گا کہ دنگیں کہیں بھی ہو آپ لوگوں کا پہلا کام ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے بھائیچاروں کو مینٹین کر سکیں وہاں سوہارت کی استثیتی پیدا کر سکیں لائن اوڈر کو مینٹین کریں اور سب لوگوں سے گجارس بھی کریں گے کہ کسی بھی طرح کی افوا پہ دھیان نہ دیں جب تک آپ کنفرم نہیں ہو تب تک آپ کسی بھی آپ کا وروسہ نہ کریں سب چیز ایسے ہی چلتے ہیں وارٹس اپ یونیورسٹی ہے لیکن راجستان ہو چاہیے دیشو یہاں سوہارت کا ماحول رہا ہے بنا رہنا چاہیے یہی ہم سب لوگوں کی پراتمیتہ ہونی چاہیے بہت دو شکریہ تمام اتیتیوں کا اور ہمارے درشکوں کا خاص خبر میں اتنا ہی دیجے اجازت نمسکار موسیقی